اسلام علیکم پاغرفینس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے تو دوستو پاکستان آرمی کی طرف سے ابھی ریسنٹلی جو اپنے پی سکسٹی نائن جو ٹینکس سے ان کو اپگریٹ کیا گیا ہے اور ان کو آور ہال بھی کیا گیا ہے اور پاکستان آرمی کی طرف سے ان ٹینکس کی جو کیپیبلیٹیز ہیں ان کو بھی بہتر کیا گیا ہے ساتھ ساتھ ان کے اندر موڈرن اور نئی فیچرز کو بھی ایڈ کیا گیا ہے جس سے ان ٹی سکٹی نائن ٹینکس کی جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور پاکستان آرمی کی طرف سے ٹی سکٹی نائن ٹینکس جو ہیں ان کو اپنے بلوگ ٹو سٹینڈر کے اپگریٹ بھی کیا گیا ہے یہ جو ٹینک ہے یہ پاکستان آرمی کی جو لائٹ ویڈ ٹینک کی جو کٹیگری ہے اس کے اندر آتا ہے اس کی لینڈ 6.24 میٹر ہے ویٹس اس کی 3.3 میٹر ہے اور اس کی ہائیڈ 2.80 میٹر ہے اور اس کو چار کریو میمبر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر جو مین گن لگی ہوئی ہے وہ 100 میلی میٹر کی سموتھ بور گن ہے اور یہ جو ٹینک ہے یہ پاکستان آرمی میں تقریباً تک 1982 سے پریزنٹ ہیں اور یہ ٹینک جو ہیں بیٹل پروون ٹینک بھی کیونکہ ان ٹینک کو ایران اراک وار کے اندر گلف وار کے اندر اور اراک وار کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے اور ان کو چینہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے ابھی جو اس کے اندر اپگریڈیشن کی گئے اس کے اندر نئے تھرمٹ سینسر کا استعمال کیا گیا ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی طرف سے اس کے انجن کو بھی بہتر کیا گیا اور ساسا اس کی جو رینج کی کپابلیٹی اس کو بھی بہتر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ جو ٹینک ہو گئی ہے تقریباً تک ساٹھ کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھاگ سکے گا پہلے یہ پچاس کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھاگتا تھا اور اس کی اپریشنل رینج کو بھی دس کلومیٹر بڑھایا گیا جو کہ ساڑھ چار سو کلومیٹر تک ہو گئی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے اپنے جو پرانے ٹینکس ہیں ان کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے ساسا نیو ٹینکس کو بھی انڈک کیا گیا جن کے اندر الخالد ون بھی ہے اور ساسا چینیز میٹ بی ٹی فور ٹینکس بھی شامل ہونے والے ہیں اور اس کے ساسا پاکستان کے جو جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ ریشیا کے دورے پر گئے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ریشیا جو کاؤنٹر پارٹ ان سے ملاقات کی ہے اور وہاں پہ پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ریشیا کے ساتھ کوئی نیو ڈیل کو ہو سکتا ہے ریشیا کے ساتھ سائن کیا جائیں حالانکہ ابھی جو جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ وہاں پہ گئے میں جو ریشیا کے اندر جو وار گیمز ہو رہی ہیں ان کی جو احتتامی تقریب ہے اس کے لیے ساسا پاکستان کی طرف سے ریشیا کے ساتھ جو اپنے ڈیفینس کارپوریشن ہیں ان کو بڑھانے پر بھی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ سا پاکستان اور ریشیا کے سکیورٹی ٹائزر ان کو بہتر کرنے میں اور ساتھ سا پاکستان آرمی اور ریشن آرمی کے درمیان جو ایکسرسائز کو کنڈک کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی باتشید کی جائے گی کہ ان کو کف سے ریزوم کیا جائے گا تو ابھی ان سب صورتحال پر کافی زیادہ اندرزر رکھی جارہی ہے پوری دنیا کے اوپر کہ پاکستان اور ریشیا کے جو تعلقات ہیں اب کس طرف جاتے ہیں اور ان کا کیا زلد نکلتا ہے اور یہ بات ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی ریشیا کا دورہ کیا گیا تھا اور انڈیا کے جو دیفنس منسٹر ان کی طرف سے ریشیا سے منتے کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کو کوئی بھی دیفنس اگرکمنٹ نہ بیچیں تو دوستو آج کی دوسری دیفنس اپ ڈیٹ چائنہ کی طرف سے تو دوستو چائنہ کی طرف سے ابھی جو لداخ ریجن کے اندر جو اپنے انٹی ٹنگ مسلز ہیں اور ساتھ ساتھ لو فلائنگ جو ائرکاف مسل ہیں ان کو بھی ڈپلائی کر دے گئے انڈین بورڈر کے قریب اپنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو تیریٹری ہے اس کو نہیں چھوڑے گا حالانکہ انڈیا کے طرف سے ابھی اس ریجن کے اندر دوبارہ سے کشیدگی کو بڑھایا جا رہا ہے اور چائنہ نے جن پوسٹ کو خالی کیا تھا انڈیا کے طرف سے ان سب پوسٹوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور چائنہ اب انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جتنی بھی اپنی جو پاور ہے وہ دکھا رہا ہے ساتھ ساتھ چائنہ کی طرف سے وہ فلی طور پر کنڈیم کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ریشیا کے ساتھ بھی اس بارے میں بات کی جائے اور چائنہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو بھرپور طریقے سے جواب بھی دے ابھی چائنہ کی طرف سے ڈپلومیٹک طور پر اس ایشو کو ریزولف کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے اور انڈیا آرمی کی طرف سے کافی زیادہ جو پیچھے سے جو وار کرنے کی جو حرکتیں وہ سٹارٹ کی گئی ہیں اور چائنہ کی جتنی بھی جو پوست ہی جو پاڑی چوٹیوں پر تھی وہ سارو پر قبضہ کر لیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے نئے سے نئے مصرز کو اور نئے سے نئے تیاروں کو اس ریجن کے اندر بھی ڈپلائی کیا گیا ہے اور چائنہ کی طرف سے اپنے جو ایسیو تھرٹی فائی فائٹ جیٹ ہیں ان کو بھی اس ایریا کے اندر ڈپلائی کیا جا رہا ہے اور یہی چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر پہلے سے زیادہ کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے دونوں ممالک کے طرف سے انڈیا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور چائنہ اپنی جو بھی پوست ہیں ان کو جو لوس کرنے پر کافی زیادہ غصے میں ہیں تو اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک اس چیز کو کیسے ریزولف کرتے ہیں تو دوستو آج کی تیزی دیفنس امڈیٹ انڈیا کی طرف سے تو دوستو انڈین میڈیا کے اندر بڑی تیزی سے ایک نیوز گردش کر رہی تھی جس کے اندر ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تائیوان کی جو ایر دیفنس کی جو فورس ہے اس کی طرف سے چائنہ کا جو ایسیو تھرٹی فائی فائٹ جیٹا اس کو گرا دیا گیا ہے اور یہ صرف نیوز انڈین جتنے بھی میڈیا فارمز ہیں ان کے اندر آ رہی تھی اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں آ رہی تھی اور بعد میں تائیوان کی طرف سے اور چائنہ کی طرف سے اس چیز کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ نہ ہی تائیوان کی طرف سے کوئی فائٹ جیٹ جو ہے چائنہ کا گرائے گیا نہ ہی چائنہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کا کوئی فائٹ جیٹ جو ہے وہ تائیوان کی سپیس میں گیا ہے اور یہ چیز اب ہم نے دیکھنے میں یہ کہ انڈین میڈیا کی طرف سے جو ایک پوپاگنڈا سٹارٹ کیا جا رہا تھا کہ تائیوان کی طرف سے جو چائنہ کا ایسیو تھرٹی فائی جو فائٹر جیٹر وہ گرار دیا گیا ہے بعد میں چائنہ کی طرف سے ایک ایکسپلینیشن لیٹر بھی آئے تھا اور انڈین میڈیا کا جو ایک پوپاگنڈا تھا اس کے اوپر پانی بھی پھیر گیا پکچرز کو کافے زیادہ انڈین میڈیا کے اندر اور انڈین میڈیا کے جو دیفینس انیلیتر ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ جو اس چیز کے اوپر ڈسکس کے جا تھا کہتاں تائیوان کی جو دیفینس فرصے تھے ان کی طرف سے جو چائنہ کا ایسیو تھرٹی فائٹر جیٹر وہ گرار دیا گیا ہے اور بقائدہ انڈین میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ٹاکشوز بھی چلے اور بقاعدہ ان کی طرف سے جو ریویوز سے وہ بھی دیے گئے گئے تھے اور ساتھ ساتھ خاص تصویریں بھی شائع کی گئی تھے جس کے اندر لوگ کھڑے ہیں اور ایک جہاز گیرا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارگرد کھڑے ہیں اور یہ جہاز سیویلین آبادی کے پاس ہی کہیں پہ گیرا ہے اور کافی زیادہ انڈین میڈیا کی طرف سے اس چیز کو بڑھا چڑھا کے بتایا جارہا تھا جس طرح چائنہ کے ایسیو تھرٹی فائیو فائٹ آجٹ کو تائیوان کی دیفنس فورسز کے بجے انڈین دیفنس فورسز کی طرف سے گرائے گیا ہو اور کافی زیادہ اس چیز کے اوپر چرچے بھی کیے جا رہے تھے انڈین میڈیا کی طرف سے مگر بعد میں کلیریفائی آج چکا دونوں ہی طرف سے کہ نہ ہی ان کی طرف سے گرائے گیا ہے نہ ہی چائنہ کا جو ایسیو تھرٹی فائیو ہے جو تائیوان کی جو فضائی حدود ہے اس کی اوپر سے نہیں گزرا ساتھ ساتھ تائیوان کے جو منیسٹری آف ڈیفنس ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کوئی ایسیو تھرٹی فائیو جو فائٹ اے جاتا ہے وہ نہیں گرائے گیا یہ صرف فیک میوز ہیں اور ان کی طرف سے بقاعدہ ٹوئٹ کر کے اس چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا تو دوستو آج کی چوتھی آخری اپ ڈیٹ جپان کی طرف سے تو دوستو جپان کی طرف سے اپنی نیوی کے لیے جو لائٹ ائرکافٹ ہیں ان کو بنایا گیا ہے جپان کی طرف سے ابھی ریسنٹلی ایک قدم اٹھایا گیا تھا جس کے اندر وہ اپنی نیوی کے اندر نیو جو ائرکافٹ ہیں ان کو بنانا چاہ رہے تھے اور ابھی ان کی طرف سے ایک سٹیپ اٹھایا گیا جس کے اندر جو ہیلیکپٹر کیریئر تھے ان کو جو لائٹ ویٹ ائرکافٹ کیریئر کے طور پر استعمال کرنے کے بعد بھی کی جا رہی ہے اور ان کی اوپر اب موڈیفکیشن بھی کی جائیں گے تاکہ ان کی اوپر سے ایف تھرٹی فائیو بی جیسے جو فائٹ جیٹ ہیں ان کو اپریٹ کیا جا سکے جپان کی منسٹری اور ڈیفینس کی طرف سے کہا گیا کہ جپان نے یہ ستر سال بعد جا کے اپنا جو لائٹ ویٹ ائرکافٹ ہے اس کو اپنی نیوی کے اندر انڈک کیا ہے جو کہ ایف تھرٹی فائیو جیسے جو فائٹ جیٹ ہیں ان کو اپریٹ کر سکے گا جو کہ ورٹیکل ٹیک آف جیٹ ہیں کیونکہ اس طرح کے جو جہازیں ان کو کم رنوے چاہیے ہوتا ہے اڑنے کے لیے جو کہ اس طرح کے جو کیریٹر ان کے اوپر سے ایزلی اپریٹ بھی ہو سکتے ہیں ساتھ سال ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جپان اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ نئے طرح کے جو ائرکاف کیریٹر ان کو انڈک کرے اور اپنی نیوی کو مضبوط کرے چینہ کے اگینسٹ اور ساتھ سال ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جپان اب اپنی پریارٹیز کو بہتر کر رہا ہے وہ اپنی نیوی کی ضروریات کو زیادہ بہتر کر رہا ہے اور نئے سے نئے دیسٹرائر اور وارشپس کو انڈک کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو سٹیبلیٹی ہے اس کو برقرار رکھ سکے اس ساتھ سے اپنے ڈیفینس کو بھی بہتر کر سکیں اور یہی چیز ان کے طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھائی طرح کے خطرے سے نمپٹنے کے لئے بھی تیار ہیں تو دوستہ اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند رہی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی رائے کے ضرور دیں اور بیل آئکن ہے دوبانہ بولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تک لیتے ہیں خدا حافظ